انہیں دو پہر کے بعد پوجا پرارم نہیں کرنا چاہیے جدی پراتہ سے کوئی پوجا پر بیٹھا ہوا ہے کرتے کرتے دو پہر ہو گیا تو اس میں کوئی آپتی نہیں لیکن بارہ بجے کے بعد پوجا پرارم بھی نہیں کرنا چاہیے یا غلط ہے اگر کوئی بارہ بجے کے بعد پوجا کرتا ہے جدی کوئی بارہ بجے کے بعد پورا کرتا ہے اس کو پوجا کا پھل نہیں ملے جیسے مہادیو کو ہم بارہ بجے کے بعد جل ارپل کرتے ہیں دوپہر بعد پوزہ کرنے سے بھاگوان ہوتے ہیں ناراج نہیں مل پاتا ہے لوگوں کو منچہہ فل پوڑیا کے پنڈیت ایاناتمیسٹر کہتے ہیں کہ دوپہر بعد پوزہ کرنا سانسٹروں میں نیسید مانا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سبح سے پوزہ کی شروعات ہونے پر دوپہر ہو جائے تو کوئی آپتی نہیں ہے لیکن دوپہر بعد پوزہ پرارم کرنا نیسید مانا گیا ہے انہوں نے کیا کچھ کہا پوری خبر سنواتے ہیں دوپہر کے بعد لوگوں کو پوزہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جدی پراتہ سے کوئی پوزہ پر بیٹھا ہوا ہے کرتے کرتے دوپہر ہو گیا تو اس میں کوئی آپتی نہیں لیکن بارہ بجے کے بعد پوزہ پرارم بھی نہیں کرنا چاہیے یا گلت ہے اگر کوئی بارہ بجے کے بعد پوزہ کرتا ہے جدی کوئی بارہ بجے کے بعد پورا کرتا ہے اس کو پوزہ کا پھل نہیں ملے جیسے مہا دیو کو ہم بارہ بجے کے بعد جل ارپن کرتے ہیں تو وہ گرم جل کے سمان ہوتا ہے اس کا پھل الٹا پڑتا ہے لاو نہیں ہوتا تو لوگوں کو پراتہ کالی ہی پوجا کرنا ہے لوگوں کو پراتہ کالی کرنا براہم مہرد میں کرنا چاہیے پربان میں کرنا چاہیے بارہ بجے سے پہلے کرنا چاہیے بارہ بجے سے پہلے پوجا کرنے اس کیا پھل ملے گا اور بارہ بجے سے پہلے پوجا کرنے کا پھل تو اموگ ہے اس کا پھلکہ انت نہیں ہے اس کو ارث دھرم کام موکچ چاروں پھلکی پرابتی اُس کو دوپہر بات پوجا کرتا ہے کہ کیا نقصان ہوگا دوپہر کے بعد پوجا کرنا ہی نہیں چاہیے یہ تو پرسنی نہیں ہونا چاہیے کیا نقصان ہوتا ہے ہر طرح کا نقصان اس کا ارث دھرم کا نقصان ہوگا اس کا سواست خراب رہے گا بہت آدمی کو سہر بھی دیکھتے ہیں دین میں بھگوان ستہ نہران کی پوجا کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ستنائن پوجا میں برت کا موت ہے دین بھر کا برت کیا لکھا ہوا ہے جسمین کسمین دینے سردہ بھگتی نہیں سامن جب سندھیا ہوا تب پوجا پرابت کرنا چاہیے دین میں پوجا تو کرنا ہی نہیں چاہیے بارہ بجے کے بعد آج کل کے سمعے میں لوگ بھاگ دوڑ بھری جندگی میں رہتے ہیں تو اکثر جیادہ تر لوگ دوپہر باد ہی بھگوان کے پورے بھاگ دوڑ ماں پر رہتے ہیں اس میں کیا ہے سویرے آپ باتھروم گئے اسنان کر کے نکلیے جتنا ہی کر سکی اتنا کیجئے پوجا تو ایک اوپ چار پنچ اوپ چار دس اوپ چار کھوڑ سوپ چار کئی طرح کے پوجا ہے آپ جو سکتے ہیں کھالی ہاتھ جڑ کے بھگوان کو پرگام کر لیجئے یہ بھی کم پوجا نہیں ہے من میں سردہ اور بھگتی ہونی چاہیے بھاگ دوڑ جیوان تو ایسے چلے تو لوگوں کو پراتہ کالی پوجا کرنا چاہیے لوگوں کو پراتہ کالی پوجا کرنا چاہیے جو بہت بڑیاں پھل چاہتے ہیں اس کو برام مورت میں سردہ سے پور بھی پوجا پرارم کر دینا چاہیے دوپر بات پوجا کرنا نسید ہے ایک دم نسید ہے کسی ساس کوئی ساس اس کا سمرتن نہیں کرتا پریشہ بتات میرا نام دیانات میسر پورنی